جوہا لوگ جوہا لوگ آج دس بھی بیٹھک ہے اور دس بھی بیٹھک کا لنچ ہو چکا ہے تاکہ اس ٹکے جی ہمارے ساتھ ہیں بنجی آج میں اور دس بیٹھک کا نتیجہ ہے پچھلی بار تو ایک بات نکل کر آئی تھی کہ سرکار کے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ آپس کی باتچیت سے ہی سمدھان ہوگا آج جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے بارے میں اب تک کہ ملوک کہاں تک پہنچے ہیں کیا نتیجہ ہیں آپ جیرا بتائیں گے ابھی کسی بھی نتیجہ پر نہیں پہنچے جو ڈاک کے تین پاتھ ہیں وہ ہی دیکھنے کو مل رہے اور یہ نہ ہوگے ڈاک کے پانچ پاتھ کہنے کہ یہ پرمپرہ جنگ جائے تین پاتھ ہیں وہی ہیں اسی پہ یہ ابھی سرکار چل رہی ہے ایک بھی قدم سرکار آگ جائے نہیں بڑھ رہی اور یہ لگ رہی ہے کہ پنجاب حریانہ کو پورے دیشتے الگ کرنے کی بڑی ساجس سرکار چلا رہی ہے کیونکہ ایمیس پی پر بات نہیں کرنا چاہتی ہیں اور کیونکہ پنجاب حریانہ میں ایمیس پی مل رہی ہے دوسرے دیشت میں کچھ حساب سے نہیں مل رہی ہے تو ایمیس پی پر بات نہ کرو جسے پنجاب پورے دیشت سے کٹ جائے یہ ایک بڑی ساجس سے چل رہی ہے اور یہ ساجسوں کی کامیاب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کا جو نتیجہ ہے وہ ہے کہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں تک کھڑے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ ایمیس پی پر سرکار چرچہ ہی نہیں کرنا چاہتی چرچہ ہی نہیں کرنا چاہتی جیسے ہم نے چرچہ کرنے کی بات کری تو ہم نے پون نقصہ سپس یہ کہا ہے کہ پہلے تین بل پر چلچہ ہوگی اور فائنل پہلے تین بل ہوں گے جب بھی ایمیس پی پا ماں کے بات چیت کریں تو دیشت کے لوگوں کو پون نقصہ آن دونوں کے پر بھی تیار رہنے کی جو رہا ہے اگر آج بھی ایمیس پی دیش میں لاگو نہیں ہوگی تو یہ دور بھاگے ہوگا پون نقصہ دیش کا اور کسان کا بھی کیونکہ جو بیہار کا کسان ہے آج وہاں پہ منڈیو کی کیا حالات ہے وہاں پہ گھاس جمگے منڈیو کے اندر آج پورا اتر پر دیش ان میں کیا کیا حالات ہے جنے کا ریٹ کا کیا آنڈ ہو رہا ہے اب آج پر چلتے ریٹ نہیں رہنگا تو دور بھاگ کے حالات میں بھاگے پون نقصہ دیش 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 دیش